مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی اس رخ سے دیکھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے امام کتنا چاہتا ہے اور بس دو تین میں نمونے اسی کے پیش کروں گا وہاں سے ہم احساس کریں گے کہ یہ جو شخصیتیں ہیں یہ کیا ہیں جن سے ہم وابستہ ہیں یونس نامی راوی ہے نقل کرتے ہیں کہ میں توجہ سنیے گا میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہمرکاب تھا ان کی بھی سواری تھی میری بھی سواری تھی ظاہر روایت یہ بتاتی ہے کہ گویا امام علیہ السلام کا یا گھوڑا اچھا نہیں تھا جو تیزی کے ساتھ چل سکے یا یہ کہ امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار نہیں تھے ناکے پر سوار تھے اور گھوڑا تیز چل دا آتا ناکہ حصہ چل دا آتا یا کوئی اور سواری ہوگی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ صادقِ آلِ محمد نے کہا یونس میرے گھر پر ہماری اہلِ بیعت میں سے ایک شخص آ رہا ہے مجھے پہنچنے میں وقت لگے گا جاؤ اس کا استقبال کرو تو وہ جو کیجئے گا جاؤ اس کا استقبال کرو یونس کہتے ہیں مولا کا حکم ہوا فوراں میں نے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑایا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گھر پہنچا گھر پہنچنے کے بعد انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ ایک شخصیت نمودار ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ مولا نے کہا تھا میرے اہلِ بیعت میں سے اور واقعی تھا مولا کے جملے تھے مِنَّا اہلِ بیعت تو یہ شخص یہ تو وضاقتہ سے انداز سے کہیں سے یہ اہلِ بیعت سے تعلق تو نہیں رکھتا اس کا امام کے گھرانے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں لگتا میں نے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں کہا کہ میں کم سے آیا ہوں عیسیٰ ابن عبداللہ کم سے امام کی زیارت کے لئے آنے والا شیعہ اور امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یونس اس کا استقبال کرو وہ ہمارے اہلِ بیعت میں سے ہے محسوس کیجئے گا یعنی اپنی منزلت کو ہم پہتانے اپنے مرتبے کو سمجھیں کہ امام کے نسدیک ہمارا مرتبہ کیا ہے اگر ہم شیعہ ہیں اگر ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں تو صرف یہ بات نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو واقعی برائیوں سے دور کرتے ہیں گناہوں سے آلوبیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو امام یہ کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے ہو کیا کہ کوئی خونی تعلق نہیں ہے کوئی سببی نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے تو یونس کہتے ہیں کہ امام کا چونکہ حکم تھا لہٰذا میں نے استقبال تو مکمل طور پر جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہی کیا استقبال ویسا ہی کیا لیکن میرے ذہن میں ایک فکر تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے یہ تو کوئی اہل بیت سے متعلق فرد نہیں ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام آئے امام نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا یونس یہی سوچ رہے ہو نا کہ یہ شخص تو کم کا رہنے والا ہے یونس جو شخص اپنے کردار کو ہمارے کردار سے قریب کر لیتا ہے وہ بندشوں کو توڑ کے ہمارے اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے رہا ہے